بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکویٹ انڈر ٹرائل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم ہماری عدالتوں کے بارے میں بات کریں گے یہ باتیں کسی عام انسان نے نہیں کہی ہے بلکہ سپریم کورٹ کے سابق جج نے یہ باتیں کہی ان کا پورا نام ہے جسٹس مدن بھیماراو لوکر جو ہندوستان کی کئی ریاستوں کے چیک جسٹس رہ چکے ہیں اور آخر میں سپریم کورٹ کے جج بنائے گئے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مختلف پروگرامز سیمینارز اور سمپوزیم اٹینڈ کرتے ہیں اور اس میں مختلف لیکچرز دیتے ہیں حال ہی میں انکاؤنٹر کلنگز انڈیا اس سلسلے میں ایک ریپورٹ جاری کی گئی تھی جس کے پروگرام میں جسٹس مدن لوکر نے اپنی تقریر کی جسٹس مدن لوکر نے کہا کہ آرین خان کی گرفتاری اور اس کے بیل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور آرین خان کو بیل مل چکی ہے یہ اچھی بات ہے لیکن آرین خان کی طرح کئی لوگ جیلوں کے اندر قید ہے جنہیں بیل نہیں ملی ہے عدالتوں کے بارے میں کچھ ایسے آداد و شمار انہوں نے پیش کیے ہیں جنہیں سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ ملک میں دو لاکھ بیل اپلیکیشن سپینڈنگ ہیں جن کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے اور اپلائے کرنے والے لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں ان کی سنوائی کب ہوگی ان کے فیصلے کب آئیں گے اور ان کو کب رہا کیا جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ہماری عدالتیں ان دو لاکھ اپلیکیشن کے بارے میں کیا کر رہی ہے اس بارے میں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اٹھائیس لاکھ کریمینل کیسز ایسے ہیں جس میں ملزم مفرور ہے اگر ایک کیس میں ایک ملزم بھی مان لیا جائے تو ملک میں اٹھائیس لاکھ ملزم مفرور ہے ہماری عدالتیں اور ہماری پولیس ان کے تعلق سے کیا کر رہی ہے یہ بھی بہت ہی آپتجنک ہے انہوں نے بتایا کہ ملک میں باویس لاکھ گواہ ایسے ہیں جو عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے نہیں آتے جس کی وجہ سے وہ ٹرائل کوٹ کے اندر ٹرائل نہیں چل پاتا اور ان ٹرائل کیسز کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ جیلوں میں قید رہتے ہیں جب تک ان کا ٹرائل پورا نہیں ہوگا ان کا فیصلہ نہیں آئے گا یہ بائیس لاکھ ویٹنسز کیوں عدالت میں نہیں آ رہے ہیں پولیس انہیں کیوں نہیں لارہی ہے کیا معاملہ ہے یہ بہت ہی پریشان کن ہے انہیں بتایا کہ جو وکٹیم ہے یا جو مفرور ہے وہ کسی نہ کسی حالات کے تحت جو ہے میسنگ ہو جا رہے ہیں اور ہماری پولیس ایسے میسنگ افراد کے بارے میں بلکل بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے مالگان بامبلاج میں تین مسلم نوجوانوں کو اس میں مفرور قرار دیا گیا دوہزار چھے سے اب تک کہ وہ تینوں مسلم نوجوان مفرور ہے اور وہ مفرور اس لیے ہے کہ انہیں اس بات کا خطشہ ہے کہ پولیس اور ایٹی ایس انہیں اس جھوٹے کیس میں پھسا دے گی مالگان کا فیصلہ آ چکا ہے اس کیس کے اندر جو نو مسلمان گرفتار تھے ان کو بیل مل چکی ہے اور ان نو مسلم نوجوانوں کو اس کیس سے ڈسچارج بھی مل چکا ہے لیکن یہ تین مسلمان آج بھی میسنگ ہے نہ حکومت ایٹی ایس اور قوم کو پرواہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کس حال میں ہیں زندہ بھی ہے یا مردہ ہے جسٹس لوکر نے بتایا کہ ملک میں 2.95 کروڑ کریمینل کیسے سپینڈنگ ہے اس کا مطلب یہ کہ اتنے سارے کیسے سپینڈنگ ہے اور جن کا ٹرائل نہیں چل رہا ہے جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے اور ہماری عدالتیں ان ٹرائل کو پرو لانگ ڈیلے کرتی آ رہی ہے ان پینڈنگ ٹرائل کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عوام کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور عوام یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا اور عدلیہ کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہوگا جسٹس لوکر نے یہ بات کہی ہے کہ کئی کیسے سپینڈنگ ہیں تو کیا ان کیسے کو کم کرنے کے لیے کیسے نہ بنایا جائے یا جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں یا پولیس پکڑ رہی ہے ان کو انکاؤنٹر میں مارا جائے یہ جواز غلط ہے اور انکاؤنٹر میں لوگوں کو مارنا بلکل بھی قانون اجازت نہیں دیتا انہوں نے بتایا کہ پروسیکیوشن یا استقاسہ ہر چیز میں مخالفت کرتا ہے وہ چاہے ایکیوز کی ڈسچارج اپلیکیشن ہو بیل اپلیکیشن ہو یا معمولی معمولی باتوں پر بھی استقاسہ ایکیوز کی مخالفت کرتا ہے حالی میں فادر سٹین سوامی نے جو سٹروم آگا تھا پانی پینے کے لئے یا مشروب پینے کے لئے اس کی بھی مخالفت کی گئی اور آخر میں فادر سٹین سوامی کا جیل کے اندر انتقال ہو گیا جسٹس لوکر نے سوال اٹھایا ہے کہ استغاظہ کو ہر چیز میں مخالفت کرنا کیوں ضروری ہے کیوں وہ انسانی بنیادوں پر ایکیوز کا سپورٹ نہیں کرتا وہ نے آخر میں کہا کہ انکاؤنٹر جب ہوتا ہے تو دوسری ریاستوں کو حوصلہ ملتا ہے اور دوسری ریاستیں یہ سوچتی ہے کہ فلا ریاست میں اگر انکاؤنٹر ہو رہا ہے تو ان کا کوئی اکاؤنٹیبلیٹ نہیں ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے ان پر کوئی کیس نہیں بن رہا ہے تو دوسری ریاستیں بھی انکاؤنٹر شروع کرتی ہے اور اس طرح سے دو اور تین اور چار یہ ریاستیں انکاؤنٹر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہر جگہ انکاؤنٹر ہوتے ہیں اگر یہی معاملہ چلتا رہا تو ملک میں بہت سارے انکاؤنٹر ہوں گے اور بہت سارے بے گناہوں کو قتل کر دیا جائے گا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انکاؤنٹر کو جل سے دل روکنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ ہماری عدالتی سسٹم فیل ہو چکا ہے کولیپس ہو چکا ہے اور ایک ایسے مرحلے میں آ چکا ہے کہ کرٹیکل سیچویشن میں آ گیا ہے اور ہماری عدالتوں کے اوور ہال کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ معاملہ صرف عدالتوں کا نہیں ہے بلکہ جیلوں کے اندر بھی قیدیوں کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اور انہوں نے سوف ٹورچر کی اسطلاح بیان کی ہے سوف ٹورچر ٹورچر میں یہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کو جیلوں کے اندر مختلف بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک بیریک جس میں پچاس قیدی رکھنے کی شمتہ ہے وہاں پر دو سو اور اٹھائی سو قیدیوں کو رکھا گیا ہے ایک ٹوائلٹ جو ایک دو انسانوں کے لئے استعمال کیا جانا چاہیے وہاں سو اور سو قیدیوں کے لئے ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے اس طرح سے وہاں پر پریشان کیا جاتا ہے حال ہی میں بھوپال جیل سے ریپورٹیں آ رہی تھی کہ وہاں پر قیدیوں کو چوبیس کھنٹے قید رکھا جا رہا تھا اپنے بیریک میں ان کو باہر گھومنے کے لئے جیل کے اندر بھی گھومنے کے لئے نہیں دیا جا رہا تھا سامین اکرام جسٹس مدن لوکر نے جو باتیں کی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بات کی ہے اعتراض کرنے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب جسٹس مدن لوکر کو اتنی فکر تھی اپنی عدالتوں کی اور قیدیوں کی تو جس وقت وہ جسٹس تھے اس وقت انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی اور جس وقت وہ جسٹس تھے اس وقت انہوں نے ان کے حل کے لئے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا بہرحال یہ سوال تو بڑا اہم ہے ہمارا عدالتی نظام پوری طرح سے کولیپس ہو چکا ہے بے شمار کیسز پینڈنگ ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام کیسز کو جل سے جل نکٹارہ کیا جائے اور جو لوگ بے گناہ قید ہیں جلو کے اندر ان کو جل جل ریہا کیا جائے شکریہ